محمد الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ ورنیٰ اصحابی کے حبیب اللہ السلام علیکہ نبی اللہ ورنیٰ اصحابی کے یا نور اللہ مبارک باد کی مستحط ہے ہمارے سید وراد رسول صاحب اور کوسر چشتی صاحب ہمارے رفیق قادری صاحب اور جتنی اتظامیہ ہے مسجد اخزرہ کی میں مبارک باد پیش کرتا ہوں اور شکر مزار بھی ہوں ہمارے اقبال اکانٹر صاحب کا کہ بظاہر وہ جسمانی طور پر تو یہاں موجود نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے اور ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ عاشق جو ہے وہ جہاں پر بھی ہو حضور کی یادوں میں رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اخبار بھائی جتنے اچھا ماشاءاللہ ابھی مکہ پاک میں ہیں مجلش حیث میں ہیں مکہ پاک میں ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں ہوں گے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بار بار وہاں کی حضر مسیح فرمائے بڑی محبت فرماتے ہیں اور جب بھی آتے ہیں جس طریقے سے ان کی محبت ہے اللہ ان کو بھی سلامت رکھیں اور آپ کی بھی بڑی کوابشیں ہیں جس طرح آپ مل جوئے کر یہاں پر کام کرتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں جتنا وقت دیا ہے بلکہ میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ایک اور چہرہ جسے آپ افسر چینلز پر دیکھتے ہیں اور جو آپ کا جانب پہچا رہا ہے اور ایک نیا چہرہ امریکہ میں ویسے تو یہ چہرہ کوئی پرانا بہت پرانا چہرہ اس حوالے سے کہ لوگ انہیں جانتے ہیں اور پاکستان اور پر دنیا میں الحمدللہ ان کی پہچان ہے الحاج سید محمد ریحان خادر صاحب یہاں کا تشریف فرما ہے اللہ ان کو سلامت رکھیں اور جزارہ خیر نصیب فرما ہے یہاں پر آئے ہیں ماشاءاللہ اور اسی طریقے سے یہ صلو اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم حبیب اللہ اور مل کر پڑھ لیجئے صلو اللہ علیہ وسلم تھوڑی سوار آباس نکال وَسَلَّمْ عَلَيْتَ يَا حَبِبِبَ اللَّهِ پڑھ لیجے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ٹوکے پڑھ لیجے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ٹوکے پہ نڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑے کے صدقہ تیرا پڑھ لیجے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ٹوکے پڑھ لیجے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْتَ تیرے ٹوکے پڑھ لیجے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ٹوکے پڑھ لیجے صلی اللہ تو وہ کا نظارہ کرتا تو کیا کرتا روز ایک چاند تصدق میں اُتارا کرتا اور چھپ گیا چاند میں آئی تیرے دیدار کی تا اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا پڑھیجے سل اللہ علیہ قیاء یا حسіш سل اللہ وصلہ علیہ قیاء حبیب اللہ میں سمجھنا کہ ہمارے اقوال بھائی اس وقت حرم شریف میں ہیں تو کیوں نہ ہم یہ اس تمنا کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ آج یہاں بیٹھ کر اللہ اکبر کی صدائے بلند کریں گے وہ دن آئے گا حرم شریف ہمارے سامنے ہوگا اور وہاں پر بھی اللہ اکبر کی صدائے بلند کریں گے اس یقین کے ساتھ اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ کہیے گا میرا یہ ایمان ہے کہ مجھوڑ کی ملاد کی محفل ہے کوئی عام محفل نہیں ہے یہاں ہم خالی جہاں ہی نہیں سکتے اس یقین کے ساتھ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے کعب کی رونق کعب کمزے اللہ اکبر کعب کی رونق کعب کمزے اللہ اکبر دیکھو تو دیکھیں جاؤں برابر دیکھو تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حُو اکیبہ حمدی خدا سے ترہِ صبح نے ارکانوں میں رس گھولتی ہے ارزانِ کہہ دو سبحان اللہ جب بندہ ظاہر جاتا ہے حرم شریف کی اندر حرم شریف میں داخل ہو جاتا ہے ایک صدا آتی ہے نماز کا وقت ہو ایک صدا آتی ہے کیا صدا آتی ہے موزن صدا دیتا ہے اللہ وہ اکبر اللہ وہ اکبر تو حمدِ خدا سے ترہِ صبح نے کانوں میں رس گھولتی ہے ارزانِ بس ایک صدا آتی ہے بنا بے اللہ وہ اکبر اللہ وہ مل کر بولو اللہ وہ اکبر اللہ وہ اکبر اور تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا اللہ اللہ وہ اکبر اللہ وہ اکبر اللہ اللہ وہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اور مولا سبی یاد آگئی جب اپنی خطوئے تو عشقوں میں تھلے لگیلتے جائے اوہ یا غلافِ کعبہ پکڑے کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی کیونکہ میزا بے رحمت ہے میرے سے پر اللہ ہوں اکبر اللہ ہوں اکبر میری عادت کے مطابق سب سے پہلے کلام عادت اور وہ کلام کہ جتنے خاموش بیٹھے ہیں مجھے کہہ رہی کہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ میرے ساتھ پڑے جو بچہ بیٹھا ہے جو بڑا بیٹھا ہے جو بزرگ بیٹھا ہے ہوں میں انشاء کہے گا سب سے آلہ او آلہ ہمارا نبی پڑھو سب سے آلہ او آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ او آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ او آلہ ہمارا نبی سارے عاشق بیٹھے ہیں مل کر کہیں سوہا رہی تھا اور باوہ جبرل مل کر کہیں سوہا رہی تھا میں آخر اقبال بھائی کو یہاں یاد کر رہا تھا شروع میں تو اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ محمد کرتے ہیں لیکن جب وہ بیٹھے ہو دیا ہے تو اس بات کا حساس ہوتا ہے جس طرح وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح بیٹھے ہیں جس طرح پڑھے ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے یہ آپ کیا دیں لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے یہ میرا کیسے بس میں جب میرا ساتھ جس طرح پڑھے ہیں جس طرح پڑھے ہیں اور نہ کوئی بھی کامیاب نہیں شاہد کہنے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں والا آپ کی نسبت کا صدقہ ہے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر بولونا یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب تلتے ہیں ارے اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ارے اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گیرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گیرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گیرا دیا ہے وہاں گرنے والے چاہاں سفلتے ہیں ہم نے خود کو گیرا دیا ہے وہاں گرنے والے چاہاں سفلتے ہیں کہ جو سبحان اللہ اے اپنی عوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں بولو نہ کل بھی ٹکڑوں پہ ملکے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ملکے پلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسباتی رشیتنے بیور پہ چلتے ہیں اور ذکر سرکار کے اجالوں کی بھی نہایت ہے رفعت خالد یہ اجالے کبھی نہ سکیں گے یہ وہ سورج نہیں جو پھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسباتی رشیتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں محمد اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملکر محبت کے ساتھ لو دفاق اللہ حب سلی علیہ وسلم جدنا وقت دیا ہے اسی وقت میں رہتے ہیں انشاءاللہ میں کلام پیش کروں گا اور میروا انشاءاللہ سید ریحان قادر صاحب کلام پیش فرمائیں گے شاعر کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں حضور نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے میں بھی نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا جہاں دیکھیں حضور کا جنوہ چونکہ یہ عالم ملک کے صدقی ملا ہے شاعر کہتے ہیں سبحان اللہ قسم خدا دی میرا ایمان ہے ایمان معنی کھولے گا قسم خدا دی میرا ایمان ہے کھر زمانہ حضور کا ہے ہر زمانہ حضور کا ہے حضور کا ہے اینما آپ کو اپن کرو اور آوازوں اپن کریں ہر زمانہ قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حسود دا ہے میں جنو تکنا میں جنو تکنا میں نوٹے لگتے کہ وہ دیوانہ حسود دا ہے سکت مانا بلے گا میں جنو تکنا میں نوٹے لگتے کہ وہ دیوانہ خلق سور دا ہے اے نبی دی خیلات دے سمارے حیاتی سانی گزر دی پیئے اے نبی دی خیلات دے سمارے سبحان اللہ اے نبی دی خیلات دے سمارے حیاتی سانی گزر دی پیئے میں جو بھی کھانا مجد کھانا اے نبی دی خیلات دا ہے میں جو بھی کھانا حضورت آئے میں چھوٹی پینا حضورت آئے سبحان اللہ اگر آپ کتیر چاہیں مردبہ دونوں آدھوں کو برگر کے مہدون سبحان اللہ آپ کہیں کہ زمان صاحب تر کیا تاؤں ہو یہ ہاتھ بھی کھڑ برو جو غیامت دوائی نہیں گے یہ آزاد دوائی نہیں گے اور اس سے بڑی اور طریق کیا ہوگی کہ برو کے ملاد میں بیٹھے ہیں تو یہ ہاتھ گوائی دیں گے انشاءاللہ زمانے کی گوائی دیں گی سب کچھ گوائی دیں گے انشاءاللہ شاید رہتے ہیں سنیئے کہ میرے نبی دا مقام دیئے جتو بھی سوچا کہ سوچ بولے اٹھے خیالاتی کی رسائیں جتے ٹھکانا حضور دا ہے نعے تنمیر نعے نسال نعے غوصیہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت سب کچھ گیا کشیڑا چکے ہیں اور ان کے اور آپ کی درمیان میں ذاتوں میں ہائی نہیں رہوں گا بس میرا وقت کچھ ہی رہتا ہے چار پانچ پیٹ پہتے ہیں اسی وقت میں رہتے ہو رہے ہیں میں اس کنام کو افتقام کر کے آخر میں ہوں کنام پڑھ کے انشاءاللہ آپ سے رسط رکھا ہوں مل کر میرے ساتھ پڑھ لیجئے ہاں اے جدو ہی مگیا عیدیں بچیا مل اور میری تو ود پہ دکتا میں دس نہیں سگنا سمین کی نام سب ہی کرانا حضور دا ہے میں دس نہیں سگنا سمین کی نام سب ہی کرانا حضور دا ہے سرکار کی آمد مرحبا دلکار کی آمد مرحبا سب میرے گر بولو مرحبا آقاں کی آمد مرحبا دل بڑھ کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا اور اوچھا بولو مرحبا آقاں کی آمد مرحبا مرحبا آخر میں کنام بشکا کے انشاءاللہ آپ سے اجازت مدین شریف کے حوالے سے ہمارے بھائی نے فرمائش کی ہے لیکن انشاءاللہ مرحبا 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 یا رسول اللہ سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا اور اوچھا بولو مرحبا مرحبا تیرا میلا مرحبا مرحبا آنا یا رسول اللہ اے کمینا اور مرحبا زواد یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے میرا عبیر تیجھ آمدہ ہے خسی میرے بھی کراؤ یا رسول اللہ میرے آنکھا خواب کے سورج سے ادھیروں کا ازالہ ہوگا اب آپ آئے تو میرے گھر میں مجھانا ہوگا یا رسول اللہ میرے پر ہی کھتی آؤ میرے پر روشنی ہوئے دچھا دیوان میں دل اپنا جیامدر آپ دی ہوئے میرا بھی دل چونہ ہے تو سینے دلی کراؤ یا رسول اللہ میرے آقا ہوں یہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اپیاں بچھاتے بچھاتے بڑی حسرتوں سے بڑی جوڑتوں سے یہ محفل سجائے آرے میرا بھی تلی چونہ ہے تو سینے دلی کراؤ تیری راہ میں بچھاتے 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 یا رسول اللہ تیری لعبا تیوش بلکا بشایا رسول اللہ تیرا میلا دمیل کیوں نامنا یا رسول اللہ سرکار کی آمد برحابا سرکار کی آمد برحابا سب ملکر مولم برحابا آخر میں ایسی آواز ہوئیے کہ یہاں سے جب میں جاؤ تو آپ کی آواز میں کہاں لوگوشتی نہیں ہے سرکار کی آمد برحابا دلدار کی آمد برحابا سب ملکر بولو برحابا اور اونچہ بولو برحابا آواز نکالو برحابا سب ملکر بولو برحابا تیرا میلا دمیل کیوں نامنا یا رسول اللہ سب ملکر برحابا